حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے بڑے محدی سے ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے ولی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ساکر کہتا اللہ کے ولی مجھ پر کردہ ہے ساسسو دینار کردہ ہے اور کردہ کی وجہ سے میں بڑا پریشان رہتا ہوں میرا عبادت میں جی نہیں لگتا اگر آپ مجھ پر احسان کریں اور مجھے ساسسو دینار دے دے اور میں وہ اس کردے کو ادا کر دوں تاکہ مجھے عبادت میں دیل اچھی طریقے سے لگنے لگے اور میں یہ اپسوئی سے عبادت کر سکو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے بڑے مولتی تھے اللہ نے بڑا محل بھی دیا تھا اللہ نے دولت بھی دی تھی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے پرچی میں لکھ دیا کہ جاؤ خزان کی صدا کر لے لو لیکن اس نے مانگے تھے سات سو دینار عبداللہ ابن مبارک نے سات سو دینار نہیں لکھے بلکہ سات ہزار دینار لکھے کتنے دینار لکھے سات ہزار دینار لکھے اب وہ گیا ہے وہ خزانچے کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن مبارک نے مجھے پرچی دی ہے عبداللہ ابن مبارک نے مجھے پرچی دی ہے اور مجھ پر سات سو دینار ہے جندی سے مجھے ادا کر دو جندی سے مجھے دے دو تاکہ میں جس کو ادا کر رہا ہے اس کو ادا کر دوں اب وہ شخص سات سو دینار مانگ رہا ہے اور خزانچی نے دیکھا محاسب نے دیکھا کہ یہ تو پرچی میں تو سات ازار لکھا ہوا ہے تو خزانچی کو یہ احساس ہوا کہ احساس ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی نے ایک زیرو فلمے سے زیادہ کر دیا ہو غلطی سے ایک زیرو زیادہ ہو گیا ہو تو وہ خزانچی بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو مانگ رہا ہے سات سو اور عبداللہ ابن مبارک نے لکھا ہے سات ہزار وہ خزانچی عبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا مانگ رہا ہے یہ تو سات سو مانگ رہا ہے اور آپ نے سات ہزار لکھ کر دیا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی نے وہ سات ہزار والی پرچی کو کار دیا اور چودہ ہزار لکھے دے کتنے لکھے چودہ ہزار لکھے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی کے خزانچی نے اس کو چودہ ہزار تو دے دیئے وہ تو چلا گیا بڑا خوشی خوشی دعائیں دیتے اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اللہ آپ کو برکت دے اس طریقے کی دعائیں دیتا ہوا وہ چلا گیا لیکن وہ خزانچی تھا وہ کہنے لگا اللہ کی ولی مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا معاملہ اس نے مانگے تھے ساتھ سو آپ نے لکھے دیئے ساتھ ہزار پھر میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا تو آپ نے لکھ دیئے چودہ ہزار تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اس نے تو مجھ سے مانگے تھے ساتھ سو لیکن میرے دیل میں تھا کہ میں اس کو اس کے مانگنے سے زیادہ دوں اس کو جس کی امید نہیں تھی اس سے میں اس کو زیادہ دوں لیکن تم نے میرا خام خراب کر دیا کہ اس کے سامنے مجھے پوچھنے کے لیے آگئے اب اس کو پتا چل گیا کہ میں نے پرچی میں ساتھ ہزار لکھے ہیں اگر میں ساتھ ہزار دیتا تو اس کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اس کو پہلے ہوتی اگر تم نے نہ پوچھا ہوتا تو اس وجہ سے میں نے چودہ آزار لکھے لیکن وہ خزانچی کہتے ہیں اللہ کے ولی یہ معاملہ کیوں ایسا آپ نے کیوں کیا فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے کہ جو کسی مسلمان کو ایسی خوشی پہنچائے جو کسی مسلمان کو ایسی خوشی پہنچائے جس کی اس کو توقع نہ ہو جس کی اس کو امید نہ ہو اللہ اس خوشی کے پہنچانے کے صدقے اس کی زندگی کے پیچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے